موسیقی بتائیں آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے آپس میں اتفاق سے دیار محبت نرمی ہمارا دین کیا سکھاتا ہے نفع پہنچاؤ لوگوں کے کام آؤ عبداللہ بن عباس ندلانو مسجد نبی میں ہے اعتقاف میں ہے ایک شخص کو دیکھا ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بات ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو یہ شریعت کا مزاج ہے لوگوں کے چہرے پڑو لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگانا کون ضرورت بند ہے کون محتاج ہے کون پریشان ہے میں کس کی مدد کر سکتا ہوں پریشان لوگ نہ پھریں عبداللہ بن عباس اس کے پاس گئے اور فرمائے مجھے لگ رہا تمہارے چہرے سے کہ تم پریشان ہو آنگا جی آپ نے صحیح پہچان ہے میں بڑا پریشان ہوں اب پریشانی سنیں اب پریشانی سنیں پریشانی کیا ہے میں نے کسی سے کچھ لینا ہے اور وہ دیتا نہیں نئی 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 پریشانی کیا ہے میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں یہ پریشانی ہے میں نے کسی کا حق دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح بشارہ کیا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کی ادا کرنے پر قادر ہوں پریشان ہو عبداللہ ابھی نے آپ پاس جزالوں نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں شریعت کا مزاج ہے اگر آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانی چاہیں اگر آپ کی مہربانی ہوگی جوتا لیا مسجی سے باہر نکلے اور چل پڑے اس نے راستے میں کہا حضرت آپ بھول گئے آپ تو اعتقاف میں تھے بھول گئے اپنے اعتقاف کہ نہیں نہیں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے میں اعتقاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں پتہ کیوں نکلا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح بشارہ کیا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کریں یہ اس کے لیے دس سال کے اعتقاف سے افضل ہے دس سال کا اعتقاف جو مجھے جو مجھے